اسلام علیکم ناصرین سال 2023 پروسرطان سے تعلق رکھتے والے خواتین و حضرات کے لیے محبت کے معاملات اور شادی بیعہ کے معاملات کے حوالے سے کیسا ثابت ہوگا ایسے کینسیرین خواتین و حضرات وہ اپنے رومانوی رشتے کو ازدواجی حیثیت دینا چاہتے ہیں آپ کے پاس کتنے مواقع ہوں گے سنگل کینسیرین افراد کو محبوب ملنے کی خوشی مل سکتی ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ازدواجی معاملات کیسے چلیں گے آپ کا محبت کا ستارہ اس سال میں کیسی تبدیلیوں کا باعث ہوگا اپنی 2023 کی لب اور اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پرائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد پھول گئے محضرت کینسیرین خواتین و حضرات آپ کے لیے سال 2023 آپ کے رومانوی معاملات اور شادی بھیا کے معاملات میں ایک خوش قسمت سال ہوگا ایسے کینسیرین خواتین و حضرات جو شادی کے خواہش مند ہیں یا اس سال میں شادی کا ارادہ بنائے ہوئے ہیں آپ کی خواہشات پوری ہوں گی اور ازواجی زدگی کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے ایسے سرطان افراد جو دوسری یا تیسری شادی کے خواہش مند ہیں آپ کے لیے بھی مواقع موجود ہوں گے سال 2023 آپ کی سوشل یعنی سماجی زندگی اور خوشی کے آداف کو حاصل کرنے کے حوالے سے ایک خصوصی سال ہوگا آپ کے معاملات محبت میں اور آپ کے تعلقات میں حیران کن اور غیر متوقع چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں آپ زندگی کے ان شعبوں میں زیادہ لطف اور لذت محسوس کریں گے یورینس جو کہ آپ کے ذائچے میں آپ کے آٹھیں گھر کا رولر ہے آٹھیں گھر سے انسان کی زندگی کی جنسی خواہشات میہ بیوی کے درمیان تعلق اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرال سے تعلقات کے بارے میں جانا جاتا ہے یورینس پوچڈلو کا رولر ہونے کے ناتے آپ کے دوستی کی معاملات کو ایک نئی اور جدید شکل دے گا دوستی کی رشتے کو رشتہ داری میں بدلنے کے امکانات پیدا ہوں گے جس سے تعلقات مزید گہرے ہو سکتے ہیں جنالی طور پر سال دوہزار تئیس میں آپ کے رشتوں کے متعلق احساسات تبدیل ہوں گے زہل آٹھ مارچ تک آپ کے ذائچے کے آٹھیں گھر میں براجوان رہے گا آٹھیں گھر میں زہل آٹھ مارچ تک آپ کو میہ بیوی کے درمیان تعلقات کو معمول پر رکھنے کے لیے تھوڑی محنت کرنے اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ زیادہ ہم آگی پیدا کرنے کا مشتہ دیتا ہے زہل آپ کا محبت کا سیارہ بھی مانا جاتا ہے جو آٹھ مارچ کے بعد آپ کے قسمت کے گھر میں داخل ہوگا جس سے آپ محبت میں پاکیزگی اختیار کرنا چاہیں گے ایسے کینسرین خواتین و حضرات جو محبت کے رشتے میں اپنے محبوب کے ساتھ تعلق میں ہیں آپ پر مذہبی غلبہ زیادہ ہوگا جس سے محبت کرشتے کو شادی کے پاک و پاکیزہ بندھن میں تبدیل کرنے کے رجحانات پیدا ہوں گے شادی بیہا کے معاملات میں اگر اس سے پہلے چیزیں ناممکن صورتحال میں دکھائی دیتی تھی تو اب زون اس معاملے میں آپ کی مدد کرے گا میہ بی بی کے درمیان ہم آگی میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور آپ کا اندرونی خوف اور اندیشیں ختم ہوں گے معاول آپ کے لیے ایسی صورتحال پیدا کرے گا جس میں آپ خود بھی اپنے ازدواجی اور رومانوی معاملات کو ایک مستحکم حالت میں دیکھنے کے خواہش مند ہوں گے ایسے سرطان خواتین و حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہیں آٹھ مارس کے بعد شادی کرنا زیادہ سود مند اور نتائج کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہوگا نکاح منگنی اور رشتے وغیرہ تیہ کرنے کے حوالے سے سال دوہزار تیس میں آپ اپنی ذاتی ضروریات کے متعلق گہری سمجھ بوجھ حاصل کریں گے ایسے سرطان خواتین و حضرات جو اسے پہلے شادی کے نام سے بھاگتے تھے اس سال میں مارس کے بعد آپ کی تکمیل کی خواہش بڑھے گی آپ اپنی ذاتی زندگی کو خوشوں سے بھرنا چاہیں گے من پسند شادی کے حوالے سے زہل اس سال میں عام کردار ادا کرے گا قسمت کے گھر میں زہل آٹھ مارس سے آپ کے معاملات محبت میں آپ کی خوش قسمتی کو بڑھانے کا باعث ہوگا آپ نے اگر کسی کا انتخاب کر لیا ہے یا کسی کو چن لیا ہے تو اور اس کے ساتھ زندگی بزارنا چاہتے ہیں تو آٹھ مارس کے بعد کوشش کرنے میں آپ کو کامیابی ملے گی ایسے کنسیرین خواتین و حضرات جو سنگل ہیں آپ کی زندگی میں اس سال کوئی ایسا داخل ہو سکتا ہے جو آپ کے خوابوں کی رو بہو تصویر ہو آپ اس سال میں اپنی رومانوی زندگی اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے زیادہ مستحقم اور بنیاد پرست ذہنی اور دلی کیفیات کے تاپے رہیں گے اس سے ایک تبدیلی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے یا روحانی سوالات کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہو ان معاملات میں آپ کا اعتماد خود پر بڑھے گا ایسے سرطان خواتین و حضرات جو محبت کے رشتے یا ازدواجی رشتے میں جی رہی ہیں لیکن ان میں اعتماد کی کمی ہے تو اس سال میں آپ کا اپنے مقابل ساتھی پر اعتماد زیادہ ہوگا آپ کے لیے اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنا آسان ہوگا جس سے آپ کے رشتے میں خوشگواریت اور مٹھاس بڑھ جائے گی لیٹو جو کہ آپ کے ذائچے کے پانچ میں گھر کا رولر ہے اور آپ کے محبت کے معاملات پر گہرہ اثر ڈالتا ہے دوہزارتائیس میں تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے لیٹو آپ کے محبت کے گھر اور حیات نو کے گھر کے مابین اس سال میں گردش کرے گا جس سے آپ کو پرسکون اور آرامد زندگی کے اثرات ملیں گے ذاتی طور پر آپ اس سال میں اپنی زندگی کو زیادہ اتمنان بخش بنانے اور متوازن کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے البتہ یاد رکھیں پرعظم تعلقات بعض اوقات ہنگامہ خیزی اور چند پیچیدیوں کا بھی باعث بن جاتے ہیں یہاں تک کہ پرسکون محبت کے تعلقات بھی آزادانہ حیثیت کو قبول نہیں کرتے اگر آپ نے غور کیا ہے تو آپ جان چکے ہوں گے دوستیاں بعض اوقات محبت سے زیادہ خوشکوار معلوم ہوتی ہیں حالانکہ ہمیشہ دوستی قابل اعتماد نہیں رہتی آپ کے ذائچہ کے پانچویں گھر پر پلوٹو کے ساتھ مریخ بھی حکومت کرتا ہے مریخ آپ کے روحانی امور میں بڑی تبدیلیاں پیدا ہوں گی پچیس مارچ تک مریخ بہت کینسیرین خواتینوں حضرات کو اپنی ماضی کی محبتوں پر دوبارہ غور کرنے کی طرف مائل کرے گا جسے ممکن ہے آپ کے لئے ایک حد سے آگے بڑھنا آسان نہ ہو دراصل برجوزہ میں مریخ آپ کو معاملات کی گہرائی میں جانے اور مسائل کے محرکات تلاش کرنے کی طرف مائل کرے گا اسے ایک فائدہ جی ہوگا کہ آپ کچھ چیزوں رشتوں اور تعلقات کا اثر نور جائزہ لیں گے پچیس مارچ تک آپ اپنی خواہشات اور اظہار اکھال کے معاملات میں چیزوں کو قدر بہتر محسوس کر لیں گے پچیس مارچ کو مریخ آپ کے اپنے برج میں داخل ہوگا مریخ پچیس مارچ سے بیس مئی تک آپ کا جو شو جذبہ بڑھائے گا آپ کا احمد و حوصلہ اور انرجی لیول بڑھے گا آپ خود اپنی روماندی زندگی میں زیادہ آزادی محسوس کریں گے آپ اپنے جذبوں کی طرف راگب ہوں گے مکمل فعال حالت میں پچیس مارچ کے بعد آپ اپنی خواہشات کی پیروی اختیار کر سکتے ہیں مریخ آپ میں پچیس مارچ کے بعد چارن اور کشش پڑھائے گا آپ معمول سے زیادہ مضبوط ویل پاور کے حامل ہوں گے اور زیادہ اثرال سے اور توجہ سے اپنی زندگی کی طرف متوجہ ہوں گے مریخ بیس مئی سے دس جلائی تک برج اسد میں قیام پذیر رہے گا اس کے علاوہ بیس اکتوبر سے چوبیس نمبر تک برج اقرب میں قیام کرے گا ان تاریخوں میں منگنی اور رشتہ تیہ کرنے کے حوالے سے سات ترین دن ہوں گے ایسے سرطان خواتین و حضرات جو ان دنوں میں رومانوی رشتوں کو ازدبادی تعلقات میں بدلنے کے خواہش مند ہوں گے آپ کی خواہش پوری ہوگی ان دنوں میں تیہ کیے گئے رشتے کامیاب رہیں گے ایسے سرطان خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں آپ کو ان ایام میں اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں گی تاہم شادی بیہا کے معاملات میں سترہ جون سے چار نمبر تک کے دنوں میں آپ کا محبت کا سیارہ رجت کے دور میں ہوگا لہذا ان دنوں میں شادی بیہا یا منگنی بغیرہ کے کاموں سے گریز کرنا فائدہ بن ثابت ہوگا آپ کا رولر چاند سال میں دو بار گرہن زیادہ ہوگا پانچ اور چھے میئے کی درمیانی شک کو لگنے والا چاند گرہن برج اقرب میں لگے گا اس چاند گرہن کے اثرات آپ کے رومانوی معاملات پر بھی پڑھیں گے لہذا چاند گرہن کے اوقات میں غیر ضروری ایکٹیوٹی سے گریز کریں یہ سال آپ کے لئے رومانوی تعلقات اور آپ کے زواجی تعلقات کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ سال ہوگا آپ کو اس سال میں قدرتی طور پر ایسا ماحول میسر آئے گا جس میں حالات آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے اور آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے دائی نظر آئیں گے البتہ آپ کو پیدا شدہ مواقعوں سے پائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری جلدی اور لالچ آپ کے معاملات کو خراب بھی کر سکتا ہے آپ کو اپنی منفی روش پر کنٹرار رکھنا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر وہ رشتہ جس کی بنیاد دوستی پر ہو کامیاب رہتا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے قریبی لوگوں کے دوست بنیں اور اپنے لئے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے لئے دل میں محبت اور دوستی کے جذبات رکھتے ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو رشتہ بھی لالچ کی بنیاد پر استوار کیا گیا ہو اس کی کمزور بنیادیں جلد اس امارت کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیتی ہیں محبت کریں لیکن جان لیں شادی ایک معتبر اور اہم چیز ہے جس میں غلط فیصلے کی گنجائش بلکل بھی نہیں ہوتی لہذا لوگوں سے رشتے بنانے سے پہلے خوب جانچ پر کر لیں اور اس کے بعد چیزوں کو خدا کے سپرد چھوڑ دیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو